ترکی نے اقوامی متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مزید کوششیں تیز کرے ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ترکی نے مقبوضہ کشمیر پر سلامتی کونسل کے اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تناؤں کم کرنے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس خوش آئند ہے اقوام مدعیدہ مسئلے کے حل کے لیے مزید کوششیں تیز کرے ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ امید ہے کہ معاملہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل ہوگا فریکین یک طرفہ اقدامات اور کشیدگی کو ہوا دینے سے گریز کریں جبکہ اس سے پہلے اجلاس میں بھارت کے تین سٹرٹیجک پارٹنرز نے بھی کشمیر کے معاملے پر اجلاس کے حوالے سے چین کی درخواست کی حمایت کی ہے چین نے پاکستان کی ایما پر سلامتی کونسل میں درخواست دی تھی کہ کشمیر کے معاملے پر اوپن سیشن بلائی جائے جس کی بھارت نے مخالفت کی تھی اوپن سیشن بلانے کے لیے سلامتی کونسل کے عراقین کی حمایت حاصل کرنا ضروری تھا اور پی فائف میں سے تین ممالک نے چین کی حمایت کی ہے بھارت کے تین سٹرٹیجک پارٹنرز نے بھی کشمیر کے معاملے پر اجلاس کے حوالے سے چین کی درخواست کی حمایت کی امریکہ روس اور برطانی نے چین کی حمایت کی ہے جبکہ کشمیر کے معاملے پر فرانس نے اس کی مخالفت کی ہے جس سے بھارت کو بڑا جھٹکا لگا ہے موسیقی